اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سو امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں خیریز سے ہوں ہیں تو فرنس یہ دیجائن بہت ہی الگ ہے آپ اسے جرور ٹرائے کریے گا بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا فندہ اس میں ڈالنا ہے ساتھ ساتھ فندہ کے حساب سے فندہ ڈالیے گا اور چار فندہ اسٹرہ میں رکھئے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ٹوٹل فندہ ہم اُلٹا بنا لیے ہیں آجاتے ہیں ہم اُلٹا سائد میں اُلٹا میں بھی ہم ٹوٹل فندہ کو اُلٹا بنائیں گے آجاتے ہیں سیدھا سلائی میں ایک سلائی اور ہم اُلٹا بنائیں گے سیدھا میں دھیان سے دیکھئے گا ٹوٹل فندہ کو اُلٹا بنا لیتے ہیں بیس کے لیے کوئی بھی ریجائن اگر ہم بناتے ہیں اُس میں بیس نہ ڈالیں تو وہ سکوڑ جاتا ہے تو اسی لیے ہم یہ دو سلائی اُلٹا اُلٹا بنا لیے ہیں ہم یہ دیکھئے آجاتے ہیں اُلٹا میں اور ڈیجائن کے اسٹارٹ میں اسٹیچ بنائیں گے دو فندہ سیدھا بنا لیں گے فندہ اپنی سائیڈ کر کے ایک فندہ بنائیں گے ایک جالی دیں گے دوسرا فندہ بنائیں گے فیر جالی دیں گے تیسرا فندہ بنائیں گے فیر سے جالی دیں گے چوتھا فندہ بنائیں گے فیر سے جالی دیں گے اور پانچ ماں فندہ بنائیں گے یعنی کہ پانچ فندہ میں ہمیں اس طرح سے جالی دینا ہے بیچ میں دو فندہ سیدھا پھر سے ایک فندہ اُلٹا بنانے کے بعد فیر جالی دیں گے دوسرا میں بھی جالی دینا ہے تیسرا میں بھی جالی دیں گے چوتھا میں بھی دیں گے اور یہاں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اب ہم دو فندہ سیدھا ایک ہمارا اشٹیچ کا آجاتے ہیں سیدھا سلائنے اشٹیچ بنا لیں گے سیدھا میں اور اس طرح سے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے اب یہ جالی بھلا فندہ جو دیکھ رہا ہے اس کو ہمیں سلائپر سے نکالیں گے دو تین چار اور پانچ ایسے اب ہم اس طرح سے سلائیڈ ڈالیں گے اور بیک سائیڈ سے اس میں سے ایک فندہ بنائیں گے دوسرا فندہ بنائیں گے اور یہ رہا تیسرا فندہ بنائیں گے یعنی کی پانچ فندہ سے ہم نے تین فندہ بنا لیا پھر فندہ ہم اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے پانچ فندہ کو اس طرح سے ہم سلائی پر لیں گے ایسے یہ دیکھیں ایسے کر کے بیک سائیڈ سے بنانا ہے ایت دو تین ایسے کریں گے پھر دو فندہ اُلٹا ایک ہمارا ایسٹیچ کا آ جاتے ہیں اُلٹا میں ایسٹیچ بنائیں گے پھر دو فندہ سیدھا ایک جالی دیں گے ایک دو تین تین فندہ سیدھا ایک جالی دیں گے دو فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے پندہ پیچھے کریں گے اب یہ جو دیکھ رہا ہے اس کو ہم ایسے کر کے بنائیں گے ایسے ایک دو دو تین چار اور ایسے ایسے بنا لیں گے پانچ پھر دو فندہ اُلٹا پندہ پیچھے کریں گے ایک ایک دو تین چار اور یہ رہا پانچ پھر دو پندہ اُلٹا ایک ایک سیدھا ایک 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 سیدھا ایک سیدھا سیدھا ایک سیدھا سیدھا سٹیچ بنانے کے بار دو فندہ سیدھا اور پانچ فندہ اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا سوری ان پانچ فندہ میں ہمیں فیڈ سے دوسرا پروسس سٹارٹ کرنا ایک پندہ بن گیا دوسرا میں جالی دیں گے تیسرا میں بھی جالی دیں گے چوتھا میں بھی جالی دیں گے پانچ ماں میں بھی جالی دیں گے پھر دو فندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا ایک جالی دیں گے دوسرا دو دو فندہ اُلٹا سیم پروسس ریپیٹ کرنا ہے ایک دو تین چار اور پانچ پانچ چار اور پانچ ایک دو دو تین دو فندہ اُلٹا ایک ایسٹیج سیدھا ایک سیدھا ایک جالی دیتے ہوئے تین خندہ اُلٹا بنا لیں میونے ایک پھر ایک جالی دیں گے اور دو خندہ سیدھا بنا لیں گے ایک جالی دیں گے دو فندہ اُلٹا اور اس فندہ کو پھر سے ہم ایسے کر کے بنائیں گے ایک دو تین چار اور اسے بھی ایسے کر کے پانچ پھر دو فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے اس فندہ کو ایسے گھما کر ایک فندہ بنا لیں گے بیچ میں ٹوٹل فندہ تین بنا لیں گے ایسے پلٹیں گے بس اسے ہی ریپیٹ کرنا ہے پورا پروجیکٹ میں بننے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت لے گا آپ ایک بڑھ ٹرائے جرور کریے گا ویڈیو پسند آ جائے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں فیملی میمبر میں جیدہ سے جیدہ اس ٹیجین کو سیئر کر لیجئے گا ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت خدا حافظ